السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سما وزاری کرتے ہوئے نکاح کرنا چاہئے کیا یہاں پہ میں دو باتیں کہوں گا ایک بات کو گھر والوں سے کہوں گا دوسری بات بچوں سے گھر والوں سے کہوں گا کہ اللہ کی حدیث ہے کہ کل لکم رائم و کل لکم مسئول مسئولان رقیتی ہر آدمی نگہبان ہے سرپرست ہے نگرا ہے اور جس کی نگرانی اس کو دی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا اللہ تعالی نے آپ کو باپ بنایا ہے باپ ہونے کا مقام دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو لڑکی کا ولی بنایا ہے لڑکی کو کہا ہے کہ ولی سے مرضی کے بغیر لڑکی شادی نہ کرے اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام دیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ کو ولی کیوں بنایا ہے اللہ تعالی نے اگر کسی آدمی جیسے کسی ملک کا وزیر آزم کسی کو بنایا جاتا ہے تو کیا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کورسی پر براج مان رہے بس اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کو اس لیے دیا جاتا ہے وہ کورسی دی جاتی ہے کہ وہ ملک کا خیال کرے ملک کی ترقی کے لیے سوچے اس کے لیے تگو دو کرے اس کے بھلائی کے لیے سوچے تو کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے سوچنا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کو لڑکی کا باپ بنایا گیا ہے آپ کو اس کی ولایت ہی گئی ہے آپ کو اس کا ولی بنایا گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لڑکی اور لڑکی کی بھلائی کے بارے میں سوچیں اگر آپ بھلائی کے بارے میں نہیں سوچ پا رہے ہیں اس کا مطلب ولی بننے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر اگر آپ اپنی لڑکی کے بارے میں بھلا نہیں سوچ سکتے ہیں تو آپ پیسے ولی ہیں اور سب سے بڑی بھلای یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کی آخرت کی بھلای سوچئے دنیا میں تو ہو سکتا ہے بعض بریشانیاں ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ اس کی آخرت کی بھلای سوچئے اگر آپ اپنی بچی کا ہاتھ کسی ایسے لڑکے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جو دیندار نہیں ہے جو بدعات میں مقتلع ہے شرط میں مقتلع ہے یا اس طرح کی برائیاں ہیں اس کے اندر تو پھر آپ خود اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیسے ولی ہیں ولی کا مطلب یہ ہے دیکھئے ولی کی حکمت یہی ہے کہ ولی جس کا ولی ہے اس کی مسلحت میں سوچے اس کی مسلحت میں سوچے اسی لیے اس کو ولی بنایا گیا ہے اب اگر وہ ایسا نہیں سوچ رہا ہے تو گویا کہ وہ اصل مقصد کے خلاف جا رہا ہے ولی کا جو مقصد ہے اس کے خلاف جا رہا ہے یہ تو ولی کی بات ہوئی اب بچیوں کا مسلہ جو ہے اگر آپ کے والدین آپ کے والدین نہیں والد کیونکہ ولی والد ہوتا ہے والدہ ولی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے ولی آپ کی شادی ایسی جگہ کر رہے ہیں جو لوگ دیندار نہیں ہیں ان کے اندر شرکو بیدعات ہیں خرافات ہیں یا شرکو بیدعات نہیں ہے لیکن دینداری نہیں ہے یا آپ ایسے ہی پسند نہیں کرتی ہیں کسی وجہ سے تو آپ کو مکمل احتیار ہے کہ آپ منع کر دیں اگر لڑکی منع کر رہی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ لڑکی ماں باپ کی نافرمان ہے یہاں پہ فرما برداری نافرمانی کا ضرور نہیں ہے دیکھیں لوگ مسائل کو خلط ملت کرتے ہیں ماں باپ بھی بسا اوقات بچوں پر بچوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں یہاں ایک حملے میں ایموشنل بلیک میل نہیں کرنا چاہے دیکھیں جو والدین کی فرما برداری ہے وہ کہاں کرنی ہے والدین کی فرما برداری کے ایک شروع ہے پہلی سرط تو یہ ہے کہ وہ کسی معافیت کا حکم نہ دے دوسری سرط یہ ہے کہ جس چیز میں وہ آپ سے فرما برداری چاہ رہے ہیں اس چیز میں ان کی اپنی کوئی ضرورت اپنا کوئی فائدہ ہو بھائی یہاں تو آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں وہ اپنی شادی تھوڑی کر رہے ہیں یہاں آپ کو بچی کے فائدے کے لیے سوچنا اپنے فائدے کے لیے نہیں تو یہاں پہ فرما برداری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے وہ بچی کا معاملہ ہے بچی کے فائدے یا نقصان کا معاملہ ہے آپ کے فائدے نقصان کا معاملہ نہیں ہے اس لیے یہاں فرما برداری اور اطاعت کی بات نہیں آتی ہے اگر کوئی بچی اپنے ماں باپ کے سامنے انکار کر دے رہی ہے کہ فلاں جگہ میں رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہوں تو اس کو حق ہے اور یہ نافرمانی نہیں ہے یہ اکل والدین نہیں ہے تو اس بچی کو حق ہے کہ وہ انکار کر دے ایک تیسری بات یہاں بتاؤں گا کہ اگر کوئی ولی بغیر کسی سبب کے کوئی بغیر کسی سرائی سبب کے کسی بغیر مقبول عذر کے اگر وہ بچی کا رشتہ بار بار بنا کرنا ہے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی ولایت بھی ساکت ہو سکتی ہے اس مسئلے پر ہم آگے اور بھی تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ بھی بہت کسرس سے پایا جا رہا ہے بہت اس میں افراد و تفریض ہے کچھ بچیاں اس مسئلے کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے ویسا ہے ساکت ہو گئی اور کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو بلے پین کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ میں تو تمہارا ولی ہوں جو چاہوں وہ کروں تو یہ دونوں باتیں جیتے اس میں اعتدال کا راستہ ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے آپ کے سوال کے جواب میں خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی بھلائی کا سوچنا چاہیے سب سے پہلے دوری بھلائی اور دنیای بھلائی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ انکار کر رہی ہیں تو یہ آپ کا حق ہے یہ نافرمانی نہیں ہے یہ اوقوق نہیں ہے